سپیکر صاحب ان کا پورا بجٹ پڑھا پورے بجٹ میں جو کہ انیس ہزار کھرب کا ایک انتہائی خوفناک بجٹ ہے اس میں پتا چلا کہ مہنگائی سود بیرزگاری اور سر ان کے اپنے اکنومک سر میں میں لکھا ہے سر مجموعیت اور پرگدوں کی تعداد میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے سر پورے بجٹ کی تقریر میں یہ سر یہ میرے پاس اس کو پڑھے کوئی وجہ نہیں ہے کوئی فگر نہیں ہے کوئی سٹیٹسٹکس نہیں ہے سر کے سوائے ہمارے جو فائنس منسٹر صاحب ہے سر انہوں نے اس بجٹ تقریر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ پوری کی پوری بجٹ تقریر ہر پیچ پہ لکھا ہوا ہے کہ نواز شریف کا اور شہباز شریف کا ویجن ہے تو سر ان کا جو پہلے والا ویجن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نواز شریف اور شہباز شریف کا جو ویجن ہے وہ ملک کو سٹیل ملک کا خسارہ دو سو چھ بلین دے چکے ہیں پی آئے کا خسارہ یہ چھ سو بائیس بلین دے چکے ہیں بجلی کا خسارہ یہ دو اشارہ ساتھ ٹریلین دے چکے ہیں سوئی گیس کا خسارہ یہ تین ٹریلین دے چکے ہیں میٹرو بس کا جو کہ لاہور کا ہے اور پنٹے کا ہے اور اس میں ملتان شامل نہیں کری کیونکہ ملتان جو وہ بند ہو گیا ہے اپنی اکنومک سر میں میں لکھا ہے سر پینتیس اشارہ پانچ بلین کا خسارہ نواز شریف اور شہباز شریف کا جو ہے وہ ویجن ہے دو لاکھ اسی ہزار کا مکروز ہر بچہ چاہے سر اس کے تن پر کپڑے نہیں ہیں چاہے اس کے موں میں نواز شریف اور شہباز شریف کی ویجن کے وجہ سے یہ ملک مکروز ہے دوسرا میرا پوائنٹ ہے پاکستان کے یوت کے بارے میں سر ستر فیصد سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ پینتیس سے چالیس سال کی عمر سے کم ہیں پاکستان دنیا میں سیکنڈ بڑا ملک ہے جو سب سے زیادہ ہے جس کے اندر نوجوان ہیں سر یہ ان کا اپنے اکنومک سروے کہتا ہے 1.19% increase in outdoor brain drain of skilled worker in 2023 اور سر 26.6% rise in departure of highly qualified individuals سر اس میں ڈاکٹر ہیں سائنٹسٹ ہیں انجینئرز ہیں ایک تو سر 50% آپ کی جو انڈسٹری وہ بند ہو گئی ہے سر دوسری طرف نوجوانوں نے آپ کو پٹرس کیا آٹھ فوری کو آپ کے لیے نکلے انہوں نے ہتھیار نہیں اٹھایا انہوں نے سر ووٹ کی پرچی کے ذریعے انہوں نے کہا ہے کہ ہم انقلاب لکر آتے ہیں سر اس بجٹ میں آپ نے امید توڑ دی مجھے فائننس منسٹر بتائیں کہ اس بجٹ میں انہوں نے نوجوانوں کے لیے کیا رکھا ہے جب انہوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے پڑھے لیکن نوجوانوں کو ہتھکڑیاں لگا دی آپ نے ان کے گھروں کے اوپر جو ہے وہ ماں اور بہنوں بیٹیوں کو ان کے سامنے آپ نے ان کو گسیٹا آپ نے ان کو جیل میں ڈالا کوئی انجینئر تھا کوئی ڈاکٹر تھا سر ان کو احساس ہے پی ایم ایل این کو پی ڈی ایم کو کہ انیس سو سنتالیس کے بعد ملک سے سب سے بڑی ہجرت پاکستان سے ہونے جاری ہے اور آپ کا برین برین ہو رہا ہے یہ سر یہاں پہ اوپر ہال کے اندر یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ بیٹھے ہوں ہیں آپ ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی مرجس سے ووٹ کی پرچے ڈالیں گے تو ہم جو ہیں آپ کے لیڈر کے اوپر جو ہے اس کو 31 سال کے رات و رات سزادہ کے کال کو ڈری میں بند کر دیں گے اگر آپ اپنی مرجس سے ووٹ ڈالیں گے تو آپ ڈاکٹر یاسمین راشر جیسی آلیا حمزہ جیسی وشرا بی بی جیسی خواباتین آپ سڑکوں کے اوپر گسیٹیں گے آپ ان کے ادھر کے اس میں کیس کے ادھر آپ ہاتھ ڈالیں گے نوجوانوں کے آپ تظلیل کریں گے سلف رسپیکٹ کو ختم کر دیں گے کبھی ڈیجیٹل دشتگرد کریں گے کبھی کہیں گے کہ سر وہ آپ کو چاہے باہر بیٹھے ہو جو آپ پاکستان کے اندر بیٹھے ہو وہ آپ کو آپ کی اصلی کرتود دیکھاتے ہیں آئینہ دکھاتے ہیں اگر آپ کو آئینہ نہیں پسند اگر آپ کو آئینہ میں اپنی شکل نہیں پسند بدصورت لگتی ہے تو اپنے کرتود صدی کریں آئینہ مت توڑیں آپ پاکستان کے نوجوانوں کو مایوس مت کریں سر اس بجٹ میں آئیم سوری ٹو سیر اس بجٹ میں یوت کے لیے کوئی پالیسی نہیں ہے کوئی ویجن نہیں ہے کوئی بجٹ اس کے اندر نہیں رکھا گیا ہے پھر سر میں ساؤت پنجاب سے میرا تعلق ہے سر ساؤت پنجاب سے میرا تعلق ہے سر میں محروم طبقے کو ریپریزنٹ کرتی ہوں سر انیس سو سنتالیس سے لے کر اب تک ہمارے سرائی کی وصیب کے لوگ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں سرائی کی صبح مانگ رہے ہیں آپ تو تخت لاہور کو سب کچھ دے دیتے ہیں سر سر دو ہی پوائنٹ سے تخت لاہور کو سب کچھ دے دیتے ہیں لیکن سر میرے سرائی کی وصیب میں کوئی چیز سوائے میروم کے اور کچھ نہیں ہے سر پچھلی دفعہ ہم لوگوں نے ساؤت سیفٹری ایٹ ہماری حکومت میں پرائیم منسٹر عمران خان نے بنایا ان کے لیے سر اس کو پپس پارٹی نے بھی سپورٹ کیا اس میں سر ہم لوگوں نے پہلی دفعہ ساؤت پنجاب کے لیے ہم نے 360 بلین کا بجٹ رکھا اور ہم نے اس کو رنگ فینس کیا ہم نے انشور کیا کہ ہمارا بجٹ یہی پر ساؤت پنجاب کے اندر لگے گا تخت لاہور نہیں جائے گا 32 فیصد سر ہم نے ایمپلائیمنٹ کا کوٹہ رکھا کہ شاید کوئی سرائیگی کوئی بلوج کوئی مہاجر ہمارا کسی نوکرے کے اندر آ جائے سر افسوس کی بات یہ کہ ٹک ٹاک والی حکومت نے ٹک ٹاک کی چیف منسٹر نے آتے ہی سر سرائیکوں سے پتہ نہیں کیا دشمنی ہے سر پورے کا پورے سیکٹریٹ بند کر ڈالا سیکٹریٹ ہی بند کر ڈالا سارے سیکٹریز ہی واپس چلے گئے اور سر موجودہ بجٹ میں نے کوشش کی لیکن سر اس کو بالکل انہیں ختم کر دیا سر آخر میں اپنے ڈیرہ غازی خان کی بات کرتی ہوں میں نے سر ڈیرہ غازی خان کو وومن یونیورسٹی دی سر پہلا وہاں پہ کارڈیالوجی ہسپٹل دیا مادرین چائلڈ ہسپٹل وہاں پہ دیا دو ساٹھ گاؤں کو وہاں پہ بجھ لی تھی ویمن پارک وہاں پہ بنایا اب اس سر میں نے پورا کا پورا پی ایس ڈی پی پڑھا یقین کرے سر ڈیرہ غازی خان کے لیے صرف دعائیں اس میں بجٹ میں باقی سر نہ کوئی بجٹ ہے نہ کوئی الوکیشن ہے نہ سر کسی نئے منصوبے میں انہوں نے ڈیرہ غازی خان کو شامل کیا ہے سر افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ نے کوئی فارم سنتالیس والے وزیر ہمارے سر کے اوپر مسلط کر دیا ہے پورا ڈیرہ غازی خان یہ غمال ہے سر سولہ سولہ گھنٹی کی لوٹ شیڈنگ ہے جو شخص آواز اٹھاتے سر اس کو پردشتگردی کا پرچا کر دیا جاتا ہے آپ یقین کرے سر ساؤت پنجاب کی محرومیہ آپ مجھے انتہائی افسوس ہے سر آخری بات کہنا چاہتی ہوں آپ نے مجھے وائنڈ اپ کرنے کو کہا ہے سر یہاں پہ ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں کہ جی مجھ سے پہلے یہاں پہ دو لوگ انہیں باتیں کیتی تو سر میں ذرا ان سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ آپ حکومت چلائیں لیکن سر حکومت خواتین کو سڑکوں پر گسیٹنے سے نہیں چلے گی دوسرے سر آپ آپ حکومت ضرور چلائیں لیکن سر حکومت شائروں کو شیر پڑھنے سے پاپندس سلادس کرنے سے جو ہیں وہ حکومت نہیں چلے گی سر پہ تیسرا آپ ضرور حکومت چلائیں لیکن سر احرام میں بندے ہوئے جو شخص احرام اوڑ کے حج کے لیے جاتا ہو سر اس شخص کو امران ریاض کو سلائٹ سے اتارنے سے بھی آپ کی حکومت نہیں چلے گی سر تیسری بات سر آپ حکومت ضرور چلائیں آپ وی پی این کے ذریعے آ کے اس میں سوشل میڈیا پہ ہمیں آپ دشتگر کہیں لیکن سر حکومت سر حکومت جیرے بلیٹوں کے ذریعے بھی نہیں چلنی ہے کیا آپ کہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا انفرمیشن سیکرٹری باہر جائے گا تو آپ سر جیرے بلیٹ کے ذریعے اس کو گلہ کٹوائیں گے ہماری آواز دبائیں گے سر امران خان کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے سب سے بڑا امت مسلمہ کا لیڈر ہے پاکستان کا لیڈر ہے جو شخص بار بار کہتی ہے سر جو شخص ریاست کی قیم میں کہہ دے کہ مجھے ڈرہ ہوا دیکھنا تو مارا خواب رہ جائے گا ایسا شخص نقابل شکست ہوتا ہے وہ پاکستان کو لیڈ کر سکتا ہے سر ایم سوریٹر سے لنس تو بڑا سخت ہے لیکن خسروں کا لباس پہنے سے بھی حکومت نہیں چلنی ہے شکریہ شکریہ مس سولہ منٹ ہو گئے ہیں آخری بات سر آخری بات آپ کی چیزیں بولنا بند کریں گے تو وہ وائنٹ اپ کریں گے آخری بات اگر آپ نے حکومت چلانی ہے اگر آپ نے اس ملک کو کرائسس سے نکالنا ہے آپ چاہتے کہ یہ ملک ترقی کریں نوجوان آپ کے اوپر ٹرسٹ کریں تو سر ای کی آخری بات ہے ای کی لیڈر ہے عمران خان اس کا نام ہے اس کو لے کر آئے اس سے معافی مانگے انشاءاللہ یہ حکومت بھی چلے گی یہ ملک بھی چلے گا بہت شکریہ